میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے چلی امالا باغ میں انگریزوں کی فوج کے ہاتھوں قتل عام کو سو برس مکمل ہو رہے ہیں اس واقعے میں سینکنوں سکھ ہندو اور مسلمان ہلاک ہوئے تھے آج پروگرام میں اس واقعے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے کویچا کی سبزی منڈی میں دھماکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بیس ہو گئی ہزارہ برادری ایک مرتبہ پھر نشانہ بنی اور اگر آنے والے دنوں میں شاپنگ سینٹرز میں آپ کو صفائی کرتی مشینیں خود بخود چلتی پھرتی نظر آئیں تو حیران نہ ہوں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں انیس سو انیس تیرہ اپریل ہندوستان کی تاریخ کا ایک خونی دن ہے اس دن امرت سر میں جلیاں والا باغ میں بریٹش انڈین آمی کے حکم کی نافرمانی پر سینکرون لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا یہ لوگ جلیاں والا باغ میں بے ساکھی منا رہے تھے امرت سر میں تائنات فوجی یونٹ کے سربراہ کرنل ریجنل ڈائر نے جلیاں والا باغ میں جمع ہونے والوں کو حکومت کے خلاف باغیوں کا حجوم قرار دے کر اپنے دستے کو فائرنگ کا حکم دیا اس سے پہلے پورے ہندوستان میں عوامی بغاوت کے خوف سے بریٹش انڈیا کی لجسلٹیف کاؤنسل نے اناکیکل اینڈ ریولوشنری کرائمز ایک جو راولٹ ایک کے نام سے مشہور ہوا ایک نیا قانون نافذ کر دیا تھا اس وقت کی برطانوی حکومت کے مطابق جلیاں والا باغ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 389 تھی جبکہ انڈین ناشنل کانگرس کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے بریٹش انڈینامی نے جلیاں والا باغ میں نہتے حجوم پر فوجی اسلحے کے ذریعے دس منٹ تک مسلسل فائرنگ کے دوران سولہ سو پچاس گولیاں چلائیں اور یہ فائرنگ اس وقت رکھی جب گولیاں ختم ہو گئیں جلیاں والا باغ کے قتل عام میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی اولادوں کی زخم آج بھی تازہ ہیں مہش بحل کے دادا بھی گولیوں کا نشانہ بنے تھے ہزاروں آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر چاروں طرف ہا ہا کار مچ جائے کسی کو گولی ایک لگی ہے کسی کو دو لگی ہے کوئی ادھر کوئے کی طرف باغ رہا ہے کوئی ادھر درواجے سے طرف جا رہا ہے اور چاروں طرف ہا ہا کار مچ گئی ان کو دوٹ گولی لگی دو بولٹ لگے ان کو ایک یہاں چھاتی پہ اور ایک جنگہ پہ جلی امال اباغ کے قتلیام میں ہندوستانیوں کو ہلاک کیا گیا تھا نہ کہ ہندووں مسلمانوں یا سکھوں کو انجے میں تو اس خونی واقعے کے سو برس ہونے کے دن کو پرازم طریقے سے منایا جا رہا ہے لیکن کیا پاکستان میں بھی اسے یاد رکھا گیا ہے محقق اور دانشور احمد سلیم کہتے ہیں ہمارا تو جو بھی تاریخ ہے وہ بہت زیادہ پرائیڈ کی تاریخ نہیں ہے اگر مقابلہ تن دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت سارے باز امیر لوگ ہوں گے بہت سارے مسلمان باز امیر مسلمان ہوں گے جنہوں نے اس کا برا معنی ہوگا اور جلی امال اباغ میں زندہ بچانے والے ایک شخص نے اس وقت کے پنجاب کے لیفنن گوونر مائیکل اوڈ وائر سے بدلہ لینے کے لئے واقعے کے اکیس سال بعد لندن کا سفر کیا دیکھئے گگن سبروال کی ریپورٹ جلیہ والا باغ میں قتل عام نے صرف پنجاب کو ہی نہیں بلکہ آزادی سے پہلے کہ انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس وقت برطانوی حکومت نے اس واقعے کی مضمت کی تھی ونسنٹ چرچل ان دنوں وزیر مملکت برائے جنگ تھے انیس سو بیس میں انہوں نے اس سے درندگی والا واقعہ قرار دیا جلیہ والا باغ کے سانہے پر ریسرچ کے دوران انیس سو انیس میں چھپنے والے نیوز پیپرز دیکھنے کا موقع ملا یہ کچھ مثالے ہے جو برطانوی نیوز پیپرز کی اس بارے میں دی گئی خبروں کی اکاسی کرتی ہے کچھ اکباروں نے برگیڈیا جنرل ریجنال ڈائر پر کڑی تنکیت کی تھی لیکن کچھ نے انہیں ہیرو بھی قرار دیا تھا بی بی سی نے جنرل ڈائر کے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا یہ کیاکسٹن ہال ہے لنڈن میں بلکل اسی مقام پر انیس سو چالیس میں ادن سنگھ نے مائکل اوڈوائر کو گولی مار کے ہلاک کیا تھا مائکل اوڈوائر پنجاب کی لیفٹینن گوورنر تھے جب یہ ماسکر ہوا تھا اور ادن سنگھ نے ایک ریوالور سے دو گولیاں مار کر مائکل اوڈوائر کا قتل کیا کئی لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ادن سنگھ نے اس شراب کھانے سے وہ ریوالور کھریدا تھا جس سے مائکل اوڈوائر کا قتل کیا ادن سنگھ جلیا والا باہ کے سانے ہیں میں زندہ بچنے والوں میں سے ایک تھے اس واقعے کے اکیس سال بعد وہ ہوائی سفر کر کے یوکے پہنچے ان کا مقصد گوورنر اور ڈوائر سے اس سانے ہی کا بدلہ لینا تھا میں ہرسیو بین سے ملنے آئی ہوں تاکہ جان سکو کی جلیا والا باہ کے واقعے پر پرائیم منسٹر تیریسا میں کی حالی بیان پر یوکے میں رہنے والے انڈین لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہاں پر تو ایک ہی چیز دوری تھی کہ جو یہاں کے پردان منتری ہیں وہ مانیں کہ بہت غلط ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے ہم اپنے اپنی ذمہ واری سمجھتے ہیں ہم رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں اور آگے کہ نہ ہو اس کے لیے ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں تو انہیں یہ ایک موقع گوا دیا سنہری موقع انہیں ملا تھا جلیہ والا باہ کے سانے ہیں کہ سو سال پورے ہونے پر یوکے میں کئی تقریبات منقت کی جا رہی ہے گگن سبروال بی بی سی نیوز لندن اور پاکستان کی صوبے بلوچستان چلتے ہیں جہاں دار الحکومت کویٹا کی سبزی منڈی میں ہونے والے خودکش دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ چالیس افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں سبزی منڈی میں ہونے والے دھماکے کی تفصیل بتاتے ہوئے کویٹا کی ڈی آئی جی عبدالرزاق جیمہ نے کہا یہ ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں گیارہ گاڑیوں میں پچپن لوگ سبزی کے لیے ڈیلی آتے ہیں آج بھی آئے اور پولیس اور اپسی کی اسکارٹ میں آئے ہمیشہ اسکارٹ میں آتے ہیں سبزی منڈی کے اندر آکے تو پھر سیکیریٹی ڈیوٹی تھوڑی سی بدل جاتی گیٹوں پر ڈیوٹی آ جاتی ہے اور گشت ہوتا ہے اور اس میں جب یہ مصروف تھے شاپنگ میں تو یہ ایک دکان ہے سامنے جس میں علووں کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ علو خرید رہے تھے اور ادھر ہی ایک دھماکہ ہوا ہمیں فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزی اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈر کے سابق فوجی جرنیلوں نے ملک کے صدر سے کیا اپیل کی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں اکبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک ان سے ملیں یہ لیاری کی رہنے والی سترہ سالہ مائیکان ہے ان کی زندگی میں فوٹبال کھیلنا سب سے زیادہ ہمیں ان کا خواب پروفیشنل فوٹبالر بننا ہے ان کی زندگی، مشکلات، حمد کے بارے میں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جا کر اسے ضرور دیکھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر تاریخ میں پہلی بار ایک بلیک ہول کی تصویر لی گئی ہے اور یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بھی بڑھا ہے اس بارے میں ہمارے ٹوٹر ہانل نے سٹوری ٹویٹ کی ہے آئیں اور ضرور پڑھیں پھر لے کر چلتے ہیں آپ کو انسٹرگرام کومک بکس پڑھتے وقت کبھی آپ کو لگا ہے کہ اس میں جنوبی اشائے کے دار کم ہی ہوتے ہیں سکوٹلنڈ میں مقیم شاہ نظیر کو ایسا لگا تو انہوں نے خود ایک پبلشنگ ہاؤس کی بنیاد ڈالی مزید تفصیل ہمارے انسٹرگرام کے پیج پر آپ کو ملے گی آئیں اور خود دیکھیں اور آخر میں یوٹیوب انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں حکام نے مرکزی شاہرہ کو ہفتے میں دو دن اتوار اور بدھ کو شہریوں کے لیے بند کر دیا ہے اس بارے میں سرینگر سے ہمارے نامنگار ریاض مسرور کی رپورٹ ہمارے یوٹیوب چانل پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جا کر اسے ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیر، تبصر، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاور سلاش اردو انڈیا کے کئی سابق فوجی سربراہوں سمیت سو سے زیادہ ریٹائر فوجی افسروں نے ملک کے صدر سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو فوج اور اس کی علامتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے روکیں حکمرہ جماعت بی جے پی نے سابق فوجی افسروں کی اس اپیل کو کانگریس کا سیاسی حربہ قرار دیا ہے دلی سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی رپورٹ میں میرے پرس ٹائم ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا ووٹ پلگاوہ میں جو ویر شہید ہوئے ان ویر شہیدوں کے نام آپ کا ووٹ سمرپید ہو سکتا ہے کیا انتخابی ریلیوں میں موڈی کا پرائیم ایجنڈا قوم پرستی ہے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تقریروں میں کبھی پلواما کے حملے کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی بالا کوٹ کی فیدائی کاروائی کا اطلاع کے مطابق انڈیا کی فوج اس صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکی ہے آٹھ سابقہ فوجی جنرلوں سمیت سو سے زیادہ سبق دوش فوجی افسروں نے ایک خط میں سادر مملکت سے اپیل کی ہے کہ وہ فوج کو انتخابی اور سیاسی مقاصد کے استعمال سے روکیں دیش کے اندر سینہ کو آپ پولیٹسائز کرتے ہو اس دیش کے اندر جو سینہ کا سٹینڈنگ ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے جب سینہ اپولیٹیکل ہے اور ہر سرکار کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہے تو سینہ کی عزت رہتی ہے وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے اسے کانگریس کی سیاسی سادش قرار دیا ہے وزیر دفاع کہہ رہی تھی کہ تشویش کی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نام اس خط میں ان کی اجادت کے بغیر شامل کیے گئے ہیں بعض مفاد پرست لوگوں نے فرضی عزام لگا کر ایک فرضی خط پر دستخط کیے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں حضور اختلاف کا کہنا ہے کہ وزیر آدم موڈی اور ان کی جماعت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے فوج اور اس کی قربانیوں کا استعمال کر رہی ہیں وزیر آدم نرد موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی نے انتخابی مہم کو قوم پرستی کی تحریک میں تبدیل کر دیا ہے انتخابی مہم اتنی تلخ ہو چکی ہے کہ اب اپوزیشن کو ملک اور فوج کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی آئیے اب سودان چلتے ہیں جہاں فوج نے گزشتہ روز تین اشنوں سے اقتدار میں رہنے والے صدر عمر البشیر کو اقتدار سے علیہ دا کر دیا ہے سودان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف کئی ماہ سے احتجاج جاری تھا ملک کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوج نے ملک کے انتظامی امور سنبھال لیا ہے اور دو سال کے عرصے میں انتقال اقتدار کے عمل کو مکمل کیا جائے گا وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں تین ماہ کے لیے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سودان پر طویل ترین حکمرانی کرنے والے عمر البشیر کے سیاسی اروج و زوال پر عمر البشیر وہ قداور سیاسی شخصیت جسے ملک کے اندر دھڑے بازی کا گروہ مانا جاتا ہے اور ملک سے باہر ایک ایسا مضبوط حکمران جو بڑی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکا تھا ان کے طویل دور اقتدار میں سودان میں جنگ جاری رہی ملک کے شمال کی مسلمان اکثریت اور جنوب میں رہنے والے مسیحی اور مظاہر پرست اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے باغیوں کے درمیان لڑائی کو تاریخ کی طویل ترین خانہ جنگیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ مغربی دارفور کے علاقے میں بھی ایک جنگ جاری رہی جہاں غیر عرب گروہوں اور مقامی قبائل کے درمیان کبھی امن قائم نہ ہو سکا دارفور کی لڑائی میں ہزار ہاں افراد ہلاک ہوئے اور بین الاقوامی عدالت میں عمر البشیر کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا سامنا کرنا پڑا اس دوران شمال اور جنوب کی جنگ دو ہزار پانچ میں ایک امن معایدے کے بعد ختم ہو گئی اور پھر چھ سال بعد جنوبی حصہ یا ساؤ سودان ایک الگ ملک بن گیا جنوبی علاقے کی علاہدگی کے بعد سودان کو تیل کے زیادہ ترکووں سے ہاتھ دھونا پڑا لیکن معیشت پر اس کی گرفس قائم رہی کیونکہ زیادہ تر آئل ریفائنریز شمال میں تھی اس کے باوجود سودان کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا کھانے پینے کی اشیاء اور اندھن کی قیمتوں میں اضافے اور غیر ملکی کرنسی کی کمی سے تنگ آ کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے شروع شروع میں ان مظاہروں کو فوج اور دیگر اداروں نے طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی گزشتہ دسمبر میں مظاہروں میں اس وقت شدت آ گئی جب مختلف پیشاورانہ تنظیمیں بھی ان میں شامل ہو گئیں تاہم عمر البشیر اقتدار چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے اور پھر گزشتہ سے نیچر کے روز مظاہرین آگے بڑھتے ہوئے صدارتی محل کے قریب واقع فوجی ہیڈکوارٹرز تک پہنچ گئے بارہا کوششوں کے باوجود سیکیورٹی فورسز مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہیں اور یہی وہ لمحہ تھا جب خفیہ سیکیورٹی سرویسز اور فوج کے درمیان شروع ہونے والے لڑائی نے عمر البشیر کے حکمرانی کے خاتمے پر مہر لگا دی وہ سودان کی سیاست کی سب سے زیادہ قداور شخصیت تھے لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کی اقتدار کا خاتمہ کر دیا سودان کے لوگ تبدیلی چاہ رہے تھے لیکن یہ تبدیلی کتنی گہری اور دور رہ ثابت ہوتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے گھروں تک عدیات پہنچانے والا ڈرون شاپنگ سینٹرز میں صفائی اور سکاننگ جیسے کام کرتا روبوٹ اور فن کی ایک ایسی دنیا ہے جو آپ کے ہوش اڑا دیں دیکھئے یہ سب ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ آسٹریلیا کے دارل حکومت کیانبرہ میں ڈرون ڈیلیوری سروس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے پہلے اسے 18 مہینے کے لیے تجرباتی طور پر چلایا گیا تھا اس ڈرون سروس کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاں اور عدیات پہنچائی جائیں گی لیکن یہ ٹرون رات میں نہیں صرف دن کی روشنی میں اڑیں گے اور وہ بھی زمین سے کم از کم پانچ میٹر کی بلندی پر امریکہ میں سپر مارکٹس کی ایک بڑی چین والمارٹ اب اپنے ہزاروں سٹوز میں خودکار مشینیں متعارف کرا رہی ہے ان میں فرش ساف کرنے والی خودکار مشینیں سکینرز اور انلوڈرز بھی شامل ہیں یہ مشینیں ان مشینوں کی ٹیم کا حصہ بنیں گی جو کچھ مخصوص سٹوز میں پہلے سے موجود ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنے سٹاف کو کسٹمر سروسز کے کاموں کے لیے بچا سکے گی پیریس کی لی ایٹلیا ڈی لومنیا سنٹر میں ایک نئی ڈیجیٹل ایگزیویشن آرٹ کو نئی ستح پر لے گئی ہے اس نمائش میں مشہور مصور گونسنٹ وینگوگ اور ان کے فنپاروں کو ورچول پروجیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طرح رکھا گیا ہے کہ دیکھنے والے خود اس عظیم پنکار کی جزباتی اور انتشار سے بھری تصوراتی دنیا میں پہنچ جائیں گے اور آخر میں یہ کہ فیس بک دنیا چھوڑ کر جا چکے افراد کی پروفائل سے متعلق الگوریتم میں تبدیلی کرنے جا رہا ہے اس الگوریتم کا کام یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مرنے والی کے رشتہ داروں کو اس کی سال گرا اور اس کی زندگی کی دیگر اہم تاریخوں کے بارے میں نوٹیفیکیشنز نہ جائیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانل ہے آج سیرمین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تدسیوں تفسروں تصویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے لہیں آلیناز کی کب اجازت دیجئے